ملک طریقت کے بادشاہ پوستانِ مرتضائی بہارِ باغِ زہرہ یادکارِ خونِ شہیدِ کربلا سلطان العارفین برہان العاشقین قدوت المحققین حضرت مختوم شہباز محمد قدسہ سر رہو کی ذات محتاجِ تعرف نہیں آپ کی ایسی منفرید المثال شخصیت ہے جس پر علوم و عرفان تقوى و طہارت ولایت و بزرگی شہنشاہی و فقیری درزگاہ و خانقاہ سب کو ناز ہے آپ کی علمی جلالت کا سکہ علماء اسلام کے دلوں پر نقش دوام بن کر آج تک چمک رہا ہے آپ کی ذات سر چشمہِ ولایت و کرامت اور دریائے فیض و رحمت ہے دنیا آج بھی آپ کی پیروی کے ذریعے فیض یاب ہو رہی ہے حضرات آئیے ہم پہلے مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو کے خاندانی حالات کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو کا خاندان بخارہ شریف کے ایک مشہور قصبہ جروحہ میں آباد تھا یہ سادات حسینی کا پاکیزہ گرانا تھا اسی خاندان کے ایک عظیم المرتبت بزرگ حضرت الحاج سید خیر الدین بخاری قدسہ سر رہو نے حکومت وقت کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تقریباً نو سو ستائیس ہجری میں بخارہ کو حقہ معظمہ میں سکونت پذیر ہو گئے حضرت سید خیر الدین بخاری قدسہ سر رہو حضرت سید جلال الدین بخاری قدسہ سر رہو کی نسل سے ہیں حضرت سید خیر الدین بخاری قدسہ سر رہو زبردست حالیم و فقی اور یکتائے زمانہ مبلغ اسلام تھے علوم تفسیر پر کامی معارت رکھتے تھے عقائد جبریہ و قدریہ کی زبردست تردید فرمایا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ حضرت سید خیر الدین بخاری قدسہ سر رہو بخارہ شریف سے حجرت فرما کر مکہ معظمہ میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ مقیم ہو گئے حضرت سید خیر الدین بخاری قدسہ سر رہو نے جب آخری مرتبہ حج ادا فرمایا تو آپ کی ہمراہ آپ کی بڑے صاحب زادے رأس الفقہ حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمن بھی حج بیت اللہ ادا فرمایا اس کے بعد جب روزہ اقدس پر پہنچ کر سلامِ محبت پیش فرمایا تو جواب میں والی کا سلام یا ولدی یا قررت عینی اے میرے بیٹے آنکھوں کی ٹھنڈک تم پر بھی سلامتی ہو یہ آواز گمبدِ خزرہ سے آئی پھر بارگاہِ رسالت سے یہ بشارت ملی کہ تمہارے بیٹے سید محمد خطاب کی صلو میں ایک نور امانت ہے وہ میری شریعت کامین ملکِ طریقت کا سلطان اور ملتِ حنیف کا امام ہے وہ جب ظاہر ہو اس کا نام شہباز محمد رکھنا خیر الدین اپنے بیٹے کو ہندوستان کی جانب سفر کی اجازت دے دو اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرتِ خیر الدین قدسہ سر رہو کا مکہ معظمہ میں وصال ہو گیا اور آپ وہیں جبلِ بو قبیس کے دامن میں تفن ہوئے حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمنہ نے اپنے والد حضرت سید خیر الدین بخاری علیہ الرحمنہ سے تمام علوم و فنون کی تکمیل و تحصیل فرمائی اور تیرہ سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم متداولہ میں تسترس حاصل کر لی حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمنہ سات سال تک حرم شریف میں درسِ قرآن و حدیث دیتے رہے خلاصة العلوم امام الحدیث کوکب الحدایہ سید السادقین آپ کے القاب و خطاب ہیں حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمنہ آپ نے بشارتِ نبوی کے تحت ہندوستان کی جانب کا سفر فرمایا ہندوستان آنے کے بعد آپ نے پہلے کچھ دنوں تک بنارس میں قیام فرمایا جہاں پہلے ہی اشرافِ عرب آباد ہو چکے تھے پھر آپ صوبہِ بحار کے مشہور شہر گیا کے ایک چھوٹے سے قصبے اساس دیورا میں مستقل سکونت پذیر ہو گئے جہاں ساداتِ عباسیہ کا خاندان پہلے ہی آباد ہو چکا تھا اور اہدِ قضا کی ذمہ داری اسی کے سپرد تھی ولادتِ سلطان العارفین سلطان العارفین مخدوم شہباز محمد قدسہ سررہو کی پیدائش بحار کے مشہور شہر گیا کے قصبہ اساس دیورا میں نو سو چھپن ہجری کو ہوئی یہ زمانہ سوری خاندان کے آخری تاجدار سلیم شاہ سوری ابن شیر شاہ سوری کا تھا بشارتِ نبوی کے تحت آپ کا نام شہباز محمد رکھا گیا حضرت مخدوم شہباز محمد نہایت وجیح و شکیل خوبصورت پیکرِ نور و ندرت تھے نسل کی شرافت نسب کی بزرگی خاندانی وقار چہرے ہی سے آیا تھا خاندانی دستور کے مطابق جب آپ کی عمر شریف چار سال چار مہینہ چار دن کی ہوئی تھی تو آپ کی تقریبِ بسم اللہ خوانی شان و شوکت کے ساتھ منقب کی گئی چھ سال کی عمر سے آپ نے بازابتہ مکتب جانا شروع کر دیا آپ دوسری بچوں کی طرح کھیل کود میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے اکثر گمسم رہا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کسی فکر میں کھوئے ہوئے ہیں ایک دن آپ ترس میں شریف تھے مگر خاموش کسی سوچ میں گم آسمان کی طرف مسلسل تکے جا رہے تھے استاز کی نظر آپ پر پڑی تو تعدیبن کہنے لگے شہباز محمد یہ کیا تم پڑھنے آئے ہو یا سورت سے آنکھ مچولی کرنے اچھے بچے کیا ایسا ہی کیا کرتے ہیں آپ نے سکوت توڑا اور بھولا اچھے بچے کیا کرتے ہیں استاز نے کہا اچھے بچے ہمیشہ اپنی نگاہ اپنے سبق پر رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں وہی تو کر رہا ہوں یہ اور بات ہے جس کا سبق جہاں لکھا ہے وہاں دیکھ رہا ہے استاز نے آپ کی باتوں کو شوخی پر محمول کرتے ہوئے کہا ذرا مجھے بھی دکھاؤ جب استاز کی نگاہ سورج پر پڑی تو حیرت میں ڈوب گئے جو سبق کتاب کے ورق پر تھا وہی سورج کے طبق پر اللہ ماہ اشتیاق عالم ضیع شہبازی علیہ الرحمن نے کیا خوب فرمایا ہے ان کے شہزادوں کا یہ عالم تفلی اللہ پڑھنے بیٹھے ہیں تو سورج پہ سبق روشن ہے حضرت مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے والد گرامی حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمہ سے علوم اقلیہ و نقلیہ کی تکمیل و تحصیل فرمائی ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے مشہور علم دین ماہر علوم و فنون قاضی القزار حضرت مولانا مفتی قاضی شاہ محمد اباسی دیوروی کی خدمت میں رہ کر مزید علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر لی یہاں تک کہ صرف پندرہ سال کی عمر میں آپ کی لیاقت و قابلیت سے بڑے بڑے اہل علم آپ سے کتراتے تھے آپ کی خدا داد صلاحیت و قابلیت کو دیکھ کر آپ کے استاز حضرت قاضی شاہ محمد اباسی علی الرحمہ فرمایا کرتے تھے شہباز محمد منتہائے علوم منست یعنی شہباز محمد میرے علوم کی انتہاں ہیں استاز محترم سے آپ نے گیارہ علوم و فنون کی سنت پائی مخدوم شہباز محمد اگرچہ علم و فضل میں یقتائے روزگار ہو گئے تھے مگر پھر بھی آپ کی علمی پیاس کبھی کم نہ ہوئی چنانچہ والدین کریمین سے اجازت لے کر گھر سے نکل پڑے جانپور اور قنلوج میں رہ کر آپ نے علمی سفر جاری رکھا طرح طرح کی مشکلات و پریشانی کا سامنا کیا مگر کبھی بھی تعلیمی سفر کو مسدود نہیں فرمایا بلکہ پورے انہماک کے ساتھ تحصیل علم میں لگے رہے وقت جیسے جیسے گزرتا گیا آپ کی علمی تشنگی بڑھتی گئی یہاں تک کہ نو سو ستر ہجری کے قریب ہند کے علمی نگار خانوں کو چھوڑ کر کوئے حجاز میں جہدہ پیمائی کے لیے بے چین ہوئے تھے اور اسی اس طرح وہ شوق میں مکہ معظمہ پہنچ گئے وہاں اس وقت خاتم المحدفین علامہ ابن حجر مکی کے درس حدیث کی دھوم چہار جانب مچی ہوئی تھی حضرت مخدوم شہباز محمد آپ کے حلقے درس میں شامل ہو گئے اور مسلسل تین سال درس حدیث لیتے رہے بلاخر آپ کے استاز محترم نے سند حدیث عطا فرمائی اور کعبے کی چوکھٹ کے قریب آپ کو لے گئے اپنے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ لیا باب کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا باب بیت اللہ انت شاہدی فی الدنیا والآخرتی قد بلغت امانتن نبی الامین یعنی اے باب کعبہ تو گواہ رہنا میں نے اپنی امین کی امانت امین تک پہنچا دی ہے سلطان العارفین مخدوم شہباز محمد قدسہ سے رہو نے تقریبا نو سو پچھتر ہجری میں حج ادا فرمایا حج سے فراغت کے بعد کئی مہینے بارگاہ رسالت کے جوار اقدس میں گزارے پھر یہاں سے رخصت ہو کر کربلہ معلہ نجف اشرف کازمین اور بیت البقدس کی زیارت سے شرفیاب ہوئے اسی سفر کے دوران ایک واقعہ پیش آیا آپ خود فرماتے ہیں میں ہرات کے جنگل سے گزر رہا تھا اچانک مجھے سامنے سے ایک نقاب پوش آتے ہوئے دکھائی پڑے وہ میرے بالکل قریب آگئے اور اپنی زمبیل سے ایک خوشک خرما میرے قریب کرتے ہوئے فرمایا کھاؤ میں نے خرما لے کر کھا لیا پھر دوسرا خرما نکال کر دیتے ہوئے فرمایا اسے بھی کھالو پھر تیسرا خرما نکال کر دیتے ہوئے فرمایا اسے بھی کھالو مخدوم شہباز کہتے ہیں جب وہ نقاب پوش آگے بڑھے تو میں فکر مند ہوا کہ خرما دینے والا کون شخص ہے پتہ نہیں یہ خرما کیسا ہے میں نے جو ہی پوچھنا چاہا نقاب پوش نے چہرے سے نقاب الٹ دی میں وہ روشن چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا سوال کرنا ہی بھول گیا انہوں نے تسلی کا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا لا تحزن یا ولدی انا چدت کا علی اے میرے بچے کوئی غم نہ کرو میں تمہارا جد کریم علی ہوں حضور سلطان العارفین کے پیرو مرشد کا نام سید السادات حضرت سید یاسین سامانی جونہ گڑی ہے آپ حضرت سید شاہ میر قدسہ سرہو کے خاندان سے ہیں آپ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث تھے آپ کے خاندانی والا شان میں کئی محدثین اور فقہہ پیدا ہوئے جیسا کہ محدث علی الاطلاع شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اس خاندان میں بہت سارے محدث پیدا ہوئے دوسرے سادات خاندان میں ایسا کم دیکھا گیا ہے حضور سلطان العارفین کے پیرو مرشد حضرت سید یاسین سامانی علیہ الرحمہ اخیر عمر شریف میں بیار شریف کے زلہ نالندہ میں جا کر مقیم ہو گئے اور وہی آپ نے وصال فرمایا آپ کا مزار مبارک نیم کے درخت کے نیچے ایک بلند ٹیلہ پر محلہ خندق پر ہے حال کے دنوں میں مزار پاک کی موجودہ ساہیب سجادہ حضور انتخاب المشایخ نے تعمیر نو کرائی ہے بھاگل پور تشریف آوری حضرت اقدس غوث زماء مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو نو سو پچاسی ہجری جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے اہد میں بھاگل پور تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر شریف تیس سال تھی آپ کے ہم حصر بزرگوں میں دو مایاناز مشہور شخصیت ایک حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی اور دوسری حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی تھی آپ کی بھاگل پور تشریف آوری سے قبل بھاگل پور میں دو بزرگوں کی موجودگی کا پتہ تاریخ سے چلتا ہے ایک نیک نام شاہ اور دوسرے پیرن شاہ بندگی حضرت مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو نے بھاگل پور میں قدم رنجا فرمائی کے بعد ایک عظیم الشان مدرسہ قائم فرمایا آپ کے حلقے درس کی وساط کا یہ عالم تھا کہ بیق وقت پانچ سو طلبہ شریک درس ہوا کرتے تھے لاہور دہلی پنجاب سرہن پنگال اڑیسا جانپور قنوج اور غازیپور وغیرہ سے تالیبانِ علوم و عرفان اپنی پیاز بجھانے ٹوٹے پڑ رہے تھے چنانچہ مورخین و محققین نے لکھا ہے کہ مخدوم شہباز محمد کا مدرسہ پانچ اہم مدارس میں سے ایک تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مولانا شہباز محمد جو ایک بہت بڑے عالم و فازل صوفی اور مسلم شریعت و روایت پر سنج جانے جاتے ہیں اوروں نے بھاگل پور میں ایک مدرسے کا قیام نو سو پچاسی حجری پندرہ سو چھہتر اسوی میں اکبر کے عہد میں قائم کیا یہ مدرسہ مولانا شہباز کا مزار اور مسجد ریلوے اسٹیشن کی قریب موجود ہے مخدوم شہباز محمد عدسہ سرہو کی علمی جاہو جلال کو دیکھ کر سلطان اور انگزیب نے کہا تھا کہ شہباز محمد ابو حنیفہ وقت ماست یعنی شہباز محمد ہمارے زمانے کے ابو حنیفہ ہیں بلا شبہ حضرت مخدوم شہباز محمد تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور علم حدیث سے تو آپ کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا آپ کی علمی شان و شوکت کا یہ عالم تھا اگر کسی مسئلے میں علماء کرام کی درمیان اختلاف رائے ہو جاتا تو جت تک آپ کی رائے نہ جانی جاتی اس پر کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوتا تھا حضرت مخدوم شہباز محمد عدسہ سرہو کی درزگاہ علوم و عرفان سے ایسے ایسے نابغائے روزگار اور فقید المثال علماء و مشایخ پیدا ہوئے جن پر زمانہ آج تک ناز کرتا ہے مخدوم شہباز محمد عدسہ سرہو نے بیق وقت علمی و روحانی دونوں اعتبار سے اپنے پاس آنے والوں کو سہراب کیا آپ کے خلفہ و شاگردان کی ایک لمبی فہرست ہے جو بعد میں خود اپنے اپنے وقت کے جلیل القدر مشایخ اور عظیم المرتبت علماء میں شمار کیے گئے شاہ جہاں بادشاہ کو بھی آپ ہی کی دعا سے تخت ہندوستان پر بیٹھنے کا موقع ملا شہزادہ خرم کی شکل میں آزر ہو کر دعا کا خواستگار ہوا تھا اور آپ کی دعا سے تخت و تاج کا مالک ہو گیا تھا بادشاہ بننے کے بعد شاہ جہاں نے جاگیریں و ہدایہ کے ساتھ فرمان بھیجا تھا آپ نے ان تمام دستاویز کو جلا کر راہ کر دیا اور فرمایا فقیر کو ان جاگیروں کی کوئی ضرورت نہیں مخدوم شہباز محمد نے اسلاح اقائد و عامال کے لیے اپنے خلفہ اور شاگردان کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی تھی جن کے خدمات سے آج بھی ہندوستان کا چپا چپا فیضیاب نظر آ رہا ہے مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو کے کچھ خوش نصیب اور صاحب مقام شاگردان کے اسمائے گنامی یہ ہیں حضرت علامہ ابو الفیض علیہ الرحمہ حضرت علامہ محمد بیگ علیہ الرحمہ حضرت علامہ شیخ حسین سر ہنڈی علیہ الرحمہ حضرت علامہ میر محمد جان لاہوری علیہ الرحمہ حضرت علامہ باب اللہ چشتی علیہ الرحمہ حضرت علامہ خوب اللہ چشتی علیہ الرحمہ ملا محمد صادق باسی قازی القزات اڑیسا حضرت علامہ مفتی محمد درویش استاز علامہ افضل الابادی بانی دائرہ شاہ جمہ لیلہ باد حضرت مولانا بالمجد اولانا خواجہ علی علیہ الرحمہ حضرت ملا باقی صدیقی جان پوری علیہ الرحمہ حضرت مولانا ابو البرکات فائز علیہ الرحمہ صادق پور پٹنا حضرت مولانا رضی الدین علیہ الرحمہ صدر مرتب و محتسب فتاوہ عالمگیری حضرت مولانا میر سید نظام الدین حیدر صاحب مسند مجلس فقہ دکن بیہد عالمگیر ان کے علاوہ اور بھی کئی اسمائے گرامی ہیں جنہیں توالت کے خوف سے ترک کیا جا رہا ہے حضرت اقدس کے مشہور خلفاء اور فیض یافتگان کے نام حضرت مولانا خواجہ علی تیگڑا شریف حضرت دیوان سید راجی میدنی پوری حضرت مولانا عبدالسلام دیوان صاحب سجادہ اول خانقہ شہبازیہ حضرت مولانا عبداللطیف علیہ الرحمہ سجادہ نشین دوم حضرت مولانا تقی علیہ الرحمہ سجادہ نشین سوم شاہ مرتضی علیہ الرحمہ شاہ نوری علیہ الرحمہ تھاکہ شاہ باغوری علیہ الرحمہ تھاکہ شاہ قطوب علیہ الرحمہ پندوہ شاہ نعمت اللہ بنگال حضرت مولانا عبدالرشید جونپوری علیہ الرحمہ حضرت مولانا شاہ کمال الدین علیہ الرحمہ حضرت شیخ بہاودین دہلوی شیخ اکبر علیہ الرحمہ حضرت شاہ مہر علی علیہ الرحمہ حضور سلطان العارفین کی بارگاہ میں آپ کی حیات ظاہری اور آپ کے وسال کے بعد آپ کے سجادگان کے دربار میں شہزادوں اور بادشاہوں کی آمد ہوتی رہی ہے سب کے سب آپ سے اور آپ کی خانقہ سے گہری عقیدت رکھتے تھے چنانچہ دس سو تیس ہجری شہزادہ خرم دعا کی غرص سے حاضر ہوا اور شاہ شجاع بن شاہ جہاں بادشاہ دس سو باون عیسوی آپ کے بڑے صاحب زادے ملہ عبدالسلام کی اہد سجادگی میں حاضر ہوا گیارہ سو بائیس ہجری میں شہزادہ فررخ سیر بن عظیم الشان باہد سجادگی حضرت مولانا آسیم بن مولانا صفی سیال کوٹی حاضر ہوا اسی طرح ہمیشہ خانقہِ آلیہ شہبازیاں میں عاملین اور منصب داروں کی حاضری ہوتی رہی حضرت مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو کی ذات سے وقتاں فوقتاں کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا اس انوان پر خانقہِ آلیہ شہبازیاں کے موجودہ سجادہ نشید حضرت الاللام سید شاہ محمد انتخاب عالم حتا شہبازی کی پوری ایک کتاب کرامات شہباز منظر عام پر آ چکی ہے حضرت مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو نے ہندوستان کے پانچ بادشاہوں کا دور دیکھا سلیم شاہ سوری بن شیر شاہ سوری امائیو بادشاہ اکبر بادشاہ جہانگیر بادشاہ شاہ جہان بادشاہ مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو کا وسال سولہ سفر المظفر دس سو پچاس ہجری بروز جمعے رات بعد نمازِ عصر بعد فراغت درسِ مشکات المصابع ہوا آپ کا مزار بھاگل پور میں آج بھی موجود ہے مزار مبارک پر دو عالی شاہان گمبت تعمیر کیے گئے ہیں یہ تعمیری کام حضرتِ اقدس علامہ اشتیاق عالم ضیع شہبازی علی رحمہ کے اہدِ سجادگی میں ہوا اور اس کے بعد سولوے سجادہ نشی حضرت سید شاہ محمد انتخاب عالم عطا شہبازی بددز اللہ العالی کے دورِ سجادگی میں مزارِ مبارک کے اطراف سنگِ مرمر کی جالیوں کا کام نہایت خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا حضرت مخدوم شہباز محمد قدسہ سر رہو کے وسال کے بعد بھی یہ سلسلہِ فیضان و عرفان لگاتار بلا انقطاع جاری و ساری ہے آپ کے بعد خانقہِ عالیہ شہبازیہ کے پیہم سولہ سجادہ نشینان ہوئے اور سولوے سجادہ نشین انتخاب المشائخ حضرت سید شاہ محمد انتخاب عالم عطا شہبازی ہیں خانقہِ عالیہ شہبازیہ کے سجادہ نشین تا عمر انیس بگا کے حلقے سے باہر نہیں نکلتے ہیں صرف ان کاموں کے لئے نکل سکتے ہیں حج بیت اللہ علاج و معالجہ کے لئے جبکہ دائرہِ مذکورہ سے نکلنا نہ گزیر ہو گزشتہ سجادگان کے اسمائے گرامی کچھ اس طرح ہیں حضرت مولانا سید شاہ عبدالسلام قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ عبداللطیف قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ تقی قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ عاسم قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ حافظ قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ عاقل قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ عابد اول قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ موحید قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ محمد صفی ثانی قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ عابد شاہ نوری قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ اشرف عالم قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ رئیس العالم قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ ولي العالم قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ صفی العالم قدسہ سے رہو حضرت مولانا سید شاہ اشتیاق عالم قدسہ سے رہو یہ تمام سجادہ نشینان اپنے اپنے وقت کے زبرتست عالیم اور مفتیے وقت گزرے ہیں ہر دور کا سجادہ نشین علمی اعتبار سے مستند و معتبر تسلیم کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک کی دینی علمی ملی سماجی خدمات ہر دور میں مشہور و معروف رہی ہیں ماضی قریب میں خطیبِ عاظمِ ہند شاہبازِ خطابت حضرت العلام عب الفرح الحاج سید شاہ اشتیا قالم زیادہ شہبازی علی الرحمہ کے ذریعے خانقاہِ عالیہ شہبازیہ کا نام ملک کے چپے چپے میں مشہور ہوا آپ مخدوم شہباز محمد کی کرامت بن کر ہندوستان کے طول و عرض میں علم و عرفان کی برسات کرتے رہے اور تقریباً سیتیس سال تک پورا ہندوستان صدائے شہبازی کی برکتوں سے فیضیاب ہوتا رہا آپ نے خطابت کے ساتھ ساتھ مسندِ تصنیف و تعلیف کی بھی برپور پذیرائی فرمائی اور بہت کم عرصے میں ایک درجن سے زائد کتابیں منصہِ شہود پر جلواغر ہو گئیں جنہیں پڑھ کر اہلِ علم نے خوب خوب داد و تحسین کا نظرانہ بارگاہِ خطیبِ عاظمِ ہند میں پیش کیا فی الحال خانقہِ عالیہ شہبازیہ کے سولوے سجادہ نشین کی حیثیت سے انتخاب المشائخ، امام المسلمین، حضرت اللہ، سید شاہ محمد انتخاب عالم عطا شہبازی مددزلہ العالی مسندِ شہباز پر رونق افروز ہیں آپ بھی اپنے اسلاف کے نقشِ قدم کو مشعلِ راہ بناتے ہوئے روز و شب دینی، علمی، روحانی و عرفانی خدمات کی انجام دہی میں مصروف ہیں اور آپ بھی آنٹ چھوٹی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں اور آپ کا یہ تصنیفی سفر جاری و ساری ہے ساتھ ہی ساتھ ضرورت مندوں کے روحانی علاج کے لیے روزانہ آپ کی گدی لگتی ہے اور آزاروں لوگ اپنے امراض سے شفا پاتے ہیں خاص طور سے یہ خاندانی فیضان آج بھی جاری ہے اگر کسی کو چاہے کتنا ہی زہریلا سانپ دس لے جب صاحبِ سجادہ کا دم کیا ہوا پانی اسے پلایا جاتا ہے وہ مکمل شفایاب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس خانقہ اور اس خاندان سے تمام لوگوں کو فیضیہ فرمائے آمین بجاہی سید المرسلی